جی محفظ صاحب فیصل بھائی قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات تک کبھی کسی نبی کے زمانے میں ختم نہیں ہوئی یہ اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے اب میں اس کے صرف ایک معاشرتی اور دوسرے پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں مذہبی تو ظاہر ہے کہ بہت اس کی امپورٹنس ہے آپ دیکھیں جب قربانی کا جانور لوگ خریدتے ہیں پوری دنیا میں کتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے قربانی کے جانور کو زبا کرنے کے لیے آپ قصائی کو بلواتے ہیں کتنے لوگوں کا روزگار لگتا ہے بہت سے نوجوان جو عام دنوں میں بے روزگار ہوتے ہیں وہ قربانی کے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کی بہت سارے لوگوں کی ایک اجارے کی اور ایک نوکری کی صورت بن جاتی ہے پھر اسی طرح جب قربانی کے جانور کا گوشت فقرہ مساکین میں تقسیم ہوتا ہے کس قدر بڑے پیمانے پر غریبوں مسکینوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے پھر جو چربی اس میں سے نکلتی ہے اس چربی کو کس انداز سے فروغ کر کے عام طور پر لوگ اس کا بزنس بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گھی اور تیل سے لے کر یہاں تک آپ مزید آگے بڑھیں تو لوگ جو غریب اور مساکین ہیں وہ معاشرے سے ان چیزوں کو چن کر وہ اپنا گزر بسر بہت بہتر انداز سے کرتے ہیں پھر جب اس کی کھال بنتی ہے وہ کھال کی خرید و فروغ الگ ہوتی ہے اس کا خون بھی خرید و فروغ کی تکلی نہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کو بھی صدقہ کیا جاتا تو گویا کہ وہ تمام لوگ جو صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ قربانی کے بجائے یا حج کے بجائے کسی کی شادی کرا دیں آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے وقت عبادت ہوتی ہے اور اس خدمت کے وقت خدمت ہوگی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس لڑکی کی شادی کرانا یا کسی غریب کی مدد کرنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں تو اسی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں قربانی کرنی ہے اور اسی اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد بھی کرنی ہے لہذا عبادت اپنی مرضی سے ترجیحی بنیاد پر ادا نہیں کرنی بلکہ عبادت کو اس طرح بجا لانا ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے سبحان اللہ پورا سال انتظار تھا تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرنے لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں مستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پہشہ نارا لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں